بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ زفریو اور آج ہمارے یہاں جو ہے شغل کا موج میرا لگا ہوا ہے تو ہمارے دوستوں کی یہاں پر گیدرنگ ہوتی رہتی ہے اکثر جمعے کو جس میں کوکنگ بھی ہوتی ہے میوزیک وغیرہ بھی چلتا ہے گپ شپ بھی لگتی ہے اچھی طرح سے تو آپ لوگ کے لئے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی خوش رہے آباد رہے اور آج ہم بنا رہے ہیں چیکن کڑاہی تو اس کی لئے چیکن اور ٹاماٹرو وغیرہ دونے کی بندوست شروع ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ ہمارا اپنے علاقے کا گاؤ کا گراؤنڈ ہے یہاں پر لوگ کوکنگ بھی کرتے ہیں جو کوکنگ کے شوقین ہوتے ہیں اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو موج مستی کا میرا لگا دیتے ہیں ڈانس وغیرہ بھی ہوتا ہے کلچر جو اٹن ہے اٹن ہے ہمارا اپنا پشتو کا تو وہ بھی ہوتا ہے اور ہم ساتھ میں کوکنگ بھی کرتے ہیں جاتو سب سے پہلے جو ہے گی ڈال دیں گے اس میں تقریباً یہ ایک پاؤ یعنی سو پچاس گرام اس میں گی ڈال دیں گے اور گی کو پہلے اچھی طرح سے ہم نے گرم ہونے دینا ہے تو گی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کڑے مسالے ڈال دیں گے یہ ہے گرم مسالہ لیکن ہے پیسہ ہوا نہیں ہے پیسہ ہوا ہے لیکن وہ پھر بعد میں ڈال دیں گے ہم اس میں دنیا ہے زیرہ ہے ایک دو لونک ہے ایک بڑی علاچی ہے ایک دو چھوٹے علاچی ہے اور توڑے سے یہ کالے میرچ ہیں اور دارچینی کے ایک دو ٹکڑے ہیں تو اس کو تقریباً یہ پنتالی سے لے کر ایک منٹ تک صرف اس گی کے ساتھ کڑکڑانا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے یہ لحسانہ یہ جو ایک گھٹلی ہوتی ہے لحسان کی وہ ہے اور یہ لحسان ڈال دیں گے اور اس کو بھی ایک منٹ کیلئے صرف اس میں کڑکڑانا ہے ایک منٹ کے فوراً بعد اس میں ہم ڈال دیں گے چیکن اپنا جو ایک کھول چیکن ہے وزن کے حساب سے دکھا جائے تو تقریباً یہ ایک کلو بنتا ہے یہ ڈال دیں گے بالکل اچھی طرح سے جب گی گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے اور پھر اس کو اس میں وہ سوٹے کرنا ہے فرائی کرنا ہے اس میں صرف گی کے ساتھ فرائی کرنا ہے اچھا کچھ لوگ وہ ڈالتے ہیں پیاز ہے اس میں لیکن میں پرسنلی مجھے پیاز پسند نہیں ہے آپ اگر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بیف کڑاہی میں مجھے پسند ہے پیاز لیکن چیکن کڑاہی میں مجھے پیاز اچھے نہیں لگتے ہیں تو تقریباً یہ دس منٹ گزر چکے ہیں دس سے پندرہ منٹ ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے اس کی جو بنائی ہے وہ جاری ہے دوستہ حباب بھی بڑے انتظار میں ہے کہ کب یہ پکے گا اور ہم اس پر اٹھیک کر دیں گے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ نے دینے ہیں گی کے ساتھ پکنے میں دس سے پندرہ منٹ دینے ہیں پھر اس کے بعد اس میں وہ جائے گا ٹماٹر پھر جائے گا اس میں ہم اس میں یہ ٹماٹر ڈال دیں گے تقریباً ایک کلو ٹماٹر ہے سات سے آٹھ جو ہے وہ ہرے میرچ ہیں تو سائیڈ میں بڑا زبردست میوزک شروع ہے اور دور دور تک لوگ جو ہے وہ اتن میں مصروف ہے ہمارے علاقے کے جو لوگ کے وہ اتن میں مصروف ہیں اور ہم خود کوکنگ میں مصروف ہے سائیڈ کے جو بچے ہیں اس نے گانا وہ غیرہ شروع کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً یہ پندرہ منٹ جب گزر جائے دس سے پندرہ منٹ یہ ٹماٹر کو ٹماٹرہ جی طرح سے گل جائے تب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ایک پاو یعنی بھی سو پچاس گرام ہم اس میں ڈال دیں گے دہی اچھا فائنلی جب تقریباً پانچ منٹ پہلے جب آپ نے اتارنا ہوتاو سے پانچ منٹ پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ گرم مسالہ تو اس میں زیادہ مسالے بھی نہیں جائیں گے صرف گرم مسالہ ہی اس میں جائے گا نمک آپ اپنے ٹسٹ کے مطابق آپ نمک کر سکتے ہیں میں نے تقریباً یہ ایک چمچ نمک ڈالا ہے کیونکہ اس میں دہی کی بھی کٹھاس ہوگی ہے اور بعد میں اس میں پھر ہموں بھی ڈالیں گے لیمو جو ہے تو اس میں زیادہ نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو لیمو کا جو رس ہے تقریباً میرے ساتھ دو لیمو ہے تو اس کے یہ جو رس ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اچھا آپ کو بھی گراؤنڈ میں یہ شور اور وہ سنائی دی لیکن آپ پلیز اس کو معین نہ کریں دوستوں کی باتیں ہمارے اپنے پشتوں میں جو باتیں ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کچھ دوستوں کو سمجھ بھی آ جائے کچھ کو نہ آئے لیکن آپ نے پلیز اس کو معین نہیں کرنا ہے اصل میں میں اس کو بالکل ویڈیو کو میں وہ جو ساونٹ اوئے میں میوٹ بھی کر سکتا تھا لیکن میں اس کو بالکل نیچرل جس طرح میں نے ریکارٹ کی ہے تو اسی طرح سے ایک یادگار کی طور پر رکھنا چاہتا تھا اس لیے میں نے اسی ساونٹ کے ساتھ رہنے دیا اس کو ویڈیو کو تو یہ بالکل آلموس تیار ہے تقریبا ابھی زیادہ سے زیادہ اس کو ایک منٹ لگے گا ہم نے اس کو اتھارنا ہے تو یہ ہم نے اتھار دی ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ کھڑائی کی جو ہو ہے وہ اچھی لگی ہوگی لوک ٹیسٹ تو آپ نہیں کر سکتے بہرحال ٹیسٹ اس کا بڑا زبردست ٹیسٹ آیا تھا تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز پلیز ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں اور شیئر اور رشتداروں میں شیئر کریں اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ